اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ بہشتی زیور کے آج کے سبق میں ہم وہ بعض مسائل پڑھنے لگے ہیں جو پہلے ابواب کے آخر میں لکھنے چاہیے تھے لیکن بعد میں وہ مسائل ذہن میں آئے تو اس حصہ پنجم کے آخر میں ان سب مسائل کو جمع کیا گیا ہے صاحب کتاب نے جمع کر دیا ہے اور زمیمہ اس کو کہتے ہیں کہ جو بعد میں شامل کیا گیا ہو یعنی ان مسائل کی جگہ تو پہلے تھی لیکن وہاں یہ نہیں بیان کیے گئے تو اب آخر میں ان کو اکٹھا بیان کیا جا رہا ہے توجہ فرمائیے مسئلہ نمبر ایک جہاں حرام چیز زیادی ہو وہاں لازمی پوچھ لینا چاہیے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے اگر بتانے والا نیک ہے تو اس پر عمل کر لیا جائے وہ جیسے کہہ رہا ہے اسی طرح ٹھیک ہے اور اگر بتانے والا کوئی نہیں ہے تو پھر یا بتانے والا ہے لیکن اس کا حال معلوم نہیں ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے تو پھر دل پہ توجہ کی جائے کہ یہ آدمی آیا سچا ہے یا نہیں ہے تو اس کے مطابق کر لیا جائے مسئلہ نمبر دو کسی بھی بیماری کو برا نہ کہا جائے گالیاں لوگ دینا شروع کر دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ ایسا نہیں کرنا چاہیے مسئلہ نمبر تین اگر کوئی کافرہ عورت اپنی خوشی سے مسلمان ہونا چاہے اور اس کے مسلمان کر دینے میں کوئی جھگڑے کا یا کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو مسلمان اس کو کر دینا چاہیے طریقہ یہی ہے کہ اس سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہلواؤ اور اس کے ساتھ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں اللہ کے سچے رسول ہیں سب پیغمبروں کو اللہ کی سب کتابوں کو میں مانتی ہوں فرشتوں کو قیامت کو تقدیر کو میں برحق سمجھتی ہوں پانچ وقت نماز پڑھا کروں گی رمضان کے روزے رکھوں گی اگر مال ہوا تو زکاة ادا کروں گی زیادہ خرچ ہوگا تو حج کروں گی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب حکم بجا لاؤں گی جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو کروں گی اور جن سے منع کیا گیا ہے ان کو چھوڑ دوں گی اے اللہ مجھ کو دین اور ایمان پر ثابت رکھنا اور دین کے کاموں میں میری مدد کرنا پھر جتنے آدمی وہاں موجود ہوں سب دعا کر لیں کہ اے اللہ اس کے اسلام کو قبول فرمائیے اور ہمیں بھی اسلام پر قائم رکھئے اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ فرمانا اس کے بعد مسئلہ نمبر چار بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں کے درمیان جھگڑے نہیں پیدا کرنے چاہیے جس کو لگائی بجھائی کہتے ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے نمبر پانچ سنی سنائی باتوں پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے بلکہ تسلی کر لینی چاہیے مسئلہ نمبر چھے بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جب تک ناپاک کپڑا خوشک نہ ہو جائے تو وہ ناپاک ہوتا ہے پاک نہیں ہوتا تو یہ غلط ہے بس جب اس کو دھولیا پھر ٹھیک ہے تکلف نہیں کرنا چاہیے مسئلہ نمبر سات بعض عورتوں کا اعتقاد ہے کہ جس کے آٹھویں بچہ پیدا ہو تو اس کو ایک چرخہ صدقہ دینا چاہیے ورنہ بچہ مشکلات میں آ سکتا ہے یہ غلط بات ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے مسئلہ نمبر آٹھ بعض عورتیں چیچک کو کوئی بھوت وغیرہ یا آسیب سمجھتی ہیں اور اس وجہ سے گھروں میں بڑے جھگڑے پڑتے ہیں تو یہ سب غلط خیال ہیں توبہ کرنی چاہیے مسئلہ نمبر نو جس کپڑے میں سے بازو یا سر کے بال یا گردن نظر آتی ہو یعنی چھلکتی ہو پتہ چلتا ہو تو اس میں نماز نہیں ہوتی مسئلہ نمبر دس جو فقیر محنت مزدوری کر سکتا ہو اور پھر بھیک مانگنے کا پیش اختیار کرے تو اس کو بھیک دینا درست نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھانا چاہیے ایک اچھے طریقے سے سختی نہیں کرنی چاہیے اس کو ایک اچھے طریقے سے سمجھا دینا چاہیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان مسائل پر صحیح عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور اس کی صحیح سمجھ بھی عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيَ